میں نے اس کو کمیز کے کالر سے فرش پر گسیلتے ہوئے کملوں کی اونچی سی دیوار کے پیچھے ڈال دیا مکان کے سامنے والے حصے کے بند دروازوں کو دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ امارت کی بجائے پختہ بگلی رہداری سے گزر کر پھاٹک تکایا تھا اس کی واسی میں تخیر ہونے کی صورت میں اس کے کسی ساتھی کو اس طرف سے نمودار ہو جانا چاہیے تھا میں نے شکنے انداز میں دائیں بائیں کا جائزہ لینے کے بعد پنجوں کے بل نل کی طرف دھوڑ لگا دی میرا ارادہ تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہاں رکھ کر امارت کے اقبی کونے تک پہنچاؤں گا تاکہ ادھر سے آنے والے کسی بھی حریف کو آمنہ سامنا ہوتے ہی بیمگن کا نشانہ بنا سکوں مکان کی کھڑکیوں سے آنے والی روشنی سے بچنے کے لیے میں تقریباً دورہ ہو کر نل کی طرف جا ہی رہا تھا کہ روشن کھڑکیوں کے درمیان اچانک کسی کھلتے ہوئے دروازے کا بڑھتا ہوا روشن مستطیل دائرہ نمودار ہونے لکھا اور میں بہشے زدہ انداز میں اپنی جگہ رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا میرے پاس آگے نکلنے کا وقت تھا نہ پیچھے لوٹ جانے کی محولت تھی دروازہ کھل جانے پر پختہ رہداری میں ایک انسانی سایہ متحرک ہوا جوں ہی وہ کھلے ہوئے دروازے سے باہر آیا میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اگلی رمے اندر سے دوسرا مسلح محافظہ باہر آ چکا تھا مجھے دیکھتی اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنے کندے سے لٹکی اکلا شنکوف اتار کر میرے اوپر تان لی اور دبی دبی غرہت کے ساتھ پوچھا تم کون ہو یہاں کیا کر رہے ہو رشید کہا ہے تمہارے کسی ساتھی نے مجھے بالٹی میں پانی لینے کے لیے بیچا ہے میں نے مسمسی آواز میں کھا وہ خود آگے ہی کھڑا ہوا ہے پانی کس کے لیے چاہیے جلدے بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا وہ اپنی محلق رائیفل کی نال ہلا کر اس طرح لی لحظے میں بولا اور اس لحظے میں وہ مکان یا شاید پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا خبردار حرکت نہ کرنا ورنہ میں گولی مار دوں گا اندھیرے میں اسی کی آواز ابری اس وقت تک میں دیوار کے ساتھ لگ چکا تھا K.E.S.C کی کارکردگی نے میرے لیے ایک سنہری موقع فرام کر دیا تھا تاریخی پھیلنے سے پہلے تک میں بلکل خیر مسلح نظر آ رہا تھا اسی کے ساتھ میرے خوف آمیز اور مدافعانہ رویہ نے بھی اندر سے برامد ہونے والے مسلح شکت کا حوصلہ بڑھا دیا تھا یک ایک پھیل جانے والی تاریخی میں وہ خود قوم میرے مقابلے میں اتنا محفوظ تصور کر رہا تھا کہ اندھیرہ ہو جانے کے بعد اس نے اپنی جگہ چھوڑنے کی ذرہ بھی ضرورت محسوس نہیں کی میں نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے پھرتی سے بیم گن جیب سے نکال دی تھی اندھیرہ ہونے پر بس جن لمحوں کے لیے میری بسارت مفلوج ہوئی پھر مجھے تاریخی میں اپنے حریف کا تاریخ ترہیولہ نظر آنے لکھا اسے ولی کی آنکھوں کی چمکتے ہوئے دائروں کا فاصلہ مجھ سے بہت زیادہ نہیں تھا وہ سب تیز ترین مشاہدی کی باتیں تھی ورنہ ان میں وقت صرف نہیں ہوا تھا جواب دو قدر توقف کے بعد اندھیرے میں وہی غر رہا ٹوپری میں نے دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتے ہوئے بیم گن کی نال سیدھی کی اور ٹریکر دبا دیا کسی جھٹکے یا کھٹکے کے بغائر اندھیرے میں نیل کوئی شواؤں کی پتلی سی دھار بیم گن کے نزل سے نکل کر اس کے چہرے پر پڑی چل لمحوں کے لیے اس کا ٹراؤنا چہرہ ان نیلی شواؤں کی روشنی میں نہاک ہے اس وقت اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ حیرت کا انصر شامل تھا پھر وہ مولک شوائیں اس کے چہرے میں سے گزرتی چلی گئیں وہ بے جان ہو کر ایک دھماکے کے ساتھ پکتہ فرش پڑھے روکیا اس کی کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرشور آواز کے ساتھ کہیں قریب ہی جا گری تھی ان دو پرشور مگر محدود آوازوں کے بعد وہاں پھر موت کا بیانک سناٹا چا گیا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں ابتدا ہی سے میرے سوا کوئی اور موجود نہ رہا ہو میں اندھیرے میں دیوار کے ساتھ اسی طرح چپکا بیٹھا رہا اول خان کے ذریعے ملنے والی اطلاعات سے ظاہر تھا کہ ان دونوں کے مارے جانے کے بعد تیسرا مسلحہ محافظ اندر ہی کہیں موجود تھا اور وہ کسی بھی لمحے کہیں سے نمودار ہو سکتا تھا اسے مار گرانے کے بعد میرے دونوں معذور دشمنوں تک پہنچنا زیادہ مشکل نہ رہتا اگر ان کی عورتیں بھی اندر موجود ہوتی ہیں تو میں آسانی سے انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کر سکتا تھا مکان کے بگلی دیوار والا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور میں تمام تر توجہ اسی پر مرکوز تھی میرا قیاس تھا کہ مرنے والوں کا تیسرا ساتھی اسی دروازے سے باہر نکلے گا مگر فضاء میں آئینی کھٹکوں کی آواز نے مجھے چکن نہ کر دیا وہ آوازیں قریب کی تھی یقینی طور پر کوئی اسی مکان کا پارٹک کھول کر اندر آ رہا تھا آئینی پارٹک بند کی جانے کی تیز آواز کے بعد قدموں کی چاپ سنائی دیو اور پھر میری کمین گاہ کے سرے پر روشنی کا ایک تیز اور بے چین دائرہ نازنے لکھا وہ جو کوئی بھی تھا اپنی ٹارچ چمکاتا ہوا اسی راستے پر آ رہا تھا جس سے گزر کر میں وہاں تک آیا تھا میرے وجود میں یک لکت سنسنی کی لہریں سرائیت کر گئیں اور آساب کشیدہ ہن لگے بظاہر امکان یہی تھا کہ نوو وارد مرنے والے کا تیسرا ساتھی ہو رہا ہو جو کسی ضرورت کے تحت ہے گھر سے باہر گیا ہوا ہو اور اس وقت واپس آ رہا ہو میرے پاس صرف اتنی محلت تھی کہ میں اس کے کونے تک پہنچنے سے پہلے اس طویل گلیارے میں خود کو کہیں پوشیدہ کر لیتا کونے پر پہنچ کر وہ جوں ہی اس طرف مڑا اسے اپنی طاقت و ٹاج کی روشنی میں نہ صرف اپنے ساتھی کی لاش نظر آ جاتی بلکہ وہ مجھے بھی دیکھ لیتا فاصلہ زیادہ ہونی کی وجہ سے وہ اسے بیم گن کا نشانہ نہیں بنا سکتا تھا جبکہ وہ اپنے کسی بھی آتھین ہتھیار کی مدد سے میرا قصہ تمام کر سکتا تھا آتھے کے پکتہ فرش پر اس کے قدموں کی تیز دھمک قریب آتے جا رہی تھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں دوڑ کر مکان کے اکمی سرے تک پہنچ پا تھا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے اس دروازے میں کھسکایا جس میں سے رشید کی خبرگیری کرنے والا دوسرا محافظ برامد ہوا تھا واقعہ تیزی کے ساتھ پیتر پیر رونما ہوتے جا رہے تھے بنگلے کے اصل مکینوں کو اس وقت تک باہر کی خطرناک سرچال کا ادراک نہیں ہو سکا تھا مصرہ داری میں گھستے ہی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تاکہ تیسرے شکار کے نمدار ہوتے ہی تاکہ تیسرے شکار کے نمدار ہوتے ہی اس کی گردن ناپ سکوں میرے نظریں باہر پھیلے ہوئے اندھیریں پر جمی ہوئی تھی مجھے انتظار تھا کہ کونے سے اس طرف گھومے تو مجھے اس کی ٹارش کے روشن نظر آسکے مجھے یقین تھا کہ سکون اور خاموشی سے نمیتر ہوا وہ خونی خیل غیر متوقع طور پر شور شرابے میں تبدیل ہونے والا تھا میں نے وہ منصوبہ بناتے ہوئے اس سے امکان کو یک سر نظر انداز کر دیا تھا کہ میرے کاروائی کے دوران میں گھر کا کوئی فرد ہے باہر سے لوٹایا تو گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے وہ جو ہی ٹارش کی روشنی باپ نے ساتھی کی لاش دیکھتا فوراں پیش قدمی ترک کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا اپنی آمد کے واشگاہ فیلان کے لیے وہ بدحواسی کے عالم میں اندادن فائرنگ بھی کر سکتا تھا میرے نگاہیں اندیرے میں اور کان آہٹو پر مرکوز تھے اچانکہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے زور سے ہچکی لی ہو پھر دھپ کی آواز کے ساتھ کو گیرا آنے والے کے قدموں کی چاب مادوم ہو گئی میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں باہر نکل کر سورتحال کا جائزہ لوں لیکن میں اپنی جگہ جمع رہا گرنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا ہچکی کی آواز میرا وہمہ بھی تو ہو سکتا تھی کانے والا محتاط انداز میں پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیتا تو کوئی آہٹ پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں تھا میں اسی طرح دم سادے آنے والی کیٹارش کی روشنی کا انتظار کرتا رہا وہ ملی قیامت کے لمحات تھے وقت گویا ایک جگہ تھم کر رہ گیا تھا اسابشی کے انتظار کے بعد بھی پھر باہر روشنی کی کوئی چھلک نظر نہیں آئی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں باہر سے وقت پہ وقت پہ سے ابرنے والی مینک کی آواز کو مسلسل فراموش کر رہا تھا میرے ساری توجہ ایک سمت میں مرکوز ہو کر رہ گئی تھی اس لیے وہ آواز مجھ اپنی طرح متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی مختلف مہمات پر اول خان کے ساتھ رہ کر میں نے انسانوں کے حلق سے برامت ہونے والی متعدد حیوانی آوازوں کے ذریعے خفیہ پیغام رسانی کے بارے میں خاصا کچھ سیکھا ہوا تھا مینک کی آواز اندھیرے میں اچانکی شروع ہوئی تھی اگر وہ مینک کی آواز نہیں تھی تو اول خان مجھ سے میری خیریہ دریافت کر رہا تھا میں نے بہت احتیاط کے ساتھ دروازے سے اپنا سر باہر نکالا اور اسی طرح کی ایک آواز میں جواب دے کر پرتی سے اپنا سر دوبارہ اندر کر لیا اس مرتبہ کسی توقف کے بغیر وہی آواز دوبارہ سنائی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو وہ پیغام اول خان کی طرف سے تھا اس سوتی اشارے کا مطلب تھا کہ باہر کے حالات اس کے قابو میں تھے میں بے فکر ہو کر اپنی کاروائی آگے بڑھا سکتا تھا فسگنل ملنے کے بعد مجھے اندر کی راہ اختیار کرنی تھی مگر اس اقدام سے پہلے میں دوبارہ بغل راستے میں اتر گیا اصری جائزہ لینے کے بعد اپنے مقتول دشمن کی کلاچنکوف اپنی تحویل میں لے لی اول خان کے سوتی اشارے میں پنہاں پیغام یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے باہر سے لوٹنے والے تیسرے محافظ کو بے ہوش بلکہ جہانم واصل کر دیا تھا فضاء میں ابرنے والی تیز ہچکی میرے وہم کی پیداوار نہیں تھی اول خان نے پیچھے سے اپنے شکار کے گردن پر کراٹے کا ایسا بھرپور ہاتھ رسید کیا ہوگا کہ گردن کا منکہ ٹوٹنے کے وجہ سے اس کی دلدوز چیخ محض ہے ایک بلند اہنگ ہچکی میں سمٹ کر رہ گئی ہوگی میں نے باہر کے کھلی فضاء میں چند گہرے گہرے سانس لے کر واقعات کو اپنے ذہن میں یک جا کیا چینوں موسلہ محافظوں کی موت کے بعد ہمارے دونوں معذور شکار بے یاروں مددکار رہ گئے تھے اگر وہاں عورتیں بھی موجود تھیں تو وہ میری تیاریوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹیر سکتی تھی میں سر جھٹا کر کھلے ہوئے دروازے سے تاریخ راداری میں تاقل ہو گیا نیرے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں ماحول اتنا گھمبیر نہیں تھا لیکن میرے آگے محیب تاریخی کا راج تھا مجھے حیرت تھی کہ اگر مکان میں کوئی بھی صحت مند عورت موجود تھی تو اس نے روشنی کا متباطل بندوبست کیوں نہیں کیا تھا میں چکننے انداز میں پنجوں کے بل دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا پھر مکان کے کسی حصے سے ایک غسیلی مردانہ آواز سنائی تھی پتہ نہیں یہ تینوں کہاں مر گئے ساجے سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ دفان ہونے سے پہلے یہاں ایک موم بتی چلا دیتا میرے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہے گئے وہ آواز راداری کی دائنی سمت میں کئی قریب ہی سے آئی تھی اس کا جواب میں ایک ہلکی سی تلخ انسی سنائی دی پھر کوئی اور بولا پیارے والی جان بلا وجہ اپنا خون مت چلا ہو کسی کسی وقت یہ تینوں مجھے محافظ کی بجائے نگران حضران لگتے ہیں ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم ان کے قیدی ہوں خدا ایسی معذوری کسی کو نہ دے معذوری آواز میں غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات موجود تھے اگر ہمارے گھٹنے ہمیں واپس نہیں مل سکتے تو ہم چند گھٹنے توڑ ضرور سکتے ہیں غضب خدا کا سالوں نے آج تک اسکاج کی بجائے دیسی وزکے کا صرف ایک عدد دیا ہے شہر میں ایسی کون سی قیامت آگی کہ اسکاج تو در کنار دیسی بھی ملنا مشکل ہوگی سبر کرو پلی جان کے مقابلے میں شنکرائے زیادہ سمجدار معلوم ہو رہا تھا ہم کسی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں انہوں نے ہماری یہ باتیں سن لیں تو ہماری دشواریوں میں اضافہ ہو جائے گا اب تو شاید ہم بلساکیوں کے سہرے ہی چل سکیں گے ولی جان کی آواز تھی لنگڑے گداغروں پر مجھے ہمیشہ ترد سا جایا کرتا تھا یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک روز میرا بھی یہی حشر ہوگا ان تینوں کو دیکھو کیسے دندنا کر چلتے ہیں دور ہی سے ان کے قدموں کی دھمک سنائے دیتی ہے خبے گرمی اور اندھیرے میں ڈال کر وہ تینوں باہر گپے لڑا رہے ہوں کے ان کے سامنے میں اپنے دل کا غبار بھی نہیں نکال سکتا جب تک ان کے قدموں کی چاپ نہیں سنائے دیتی باتیں کرتے رو ہم دونوں کا دل بہلا رہے گا خواہے ہیں ان کے رائے کے حسر زدہ سانس کی آواز آئیں کیا برا وقت آ گیا ہے کیا بمشیر کی خوبصورت لڑکیوں کی بجائے روکی سوکی باتوں سے دل بہلا رہے ہیں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آوارگی ان دونوں کی سب سے بڑی کمزوری تھی شنکر کے یاد دلاتے ہی ولی جان کو بیعہ کا وقت کئی نام یاد آ گئے اور ان کی گفتگو اپنے دکھوں سے کچھ مہجبینوں کی رنگین مزاجیوں کی طرف چل پڑی تھی ان کی آوازیں میں رہنمائی کر رہی تھی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اس راداری سے دائنی طرف قدر کشادہ لاوی تھی جس میں کئی دروازیں موجود تھے اور سب بھی کھلے ہوئے تھے ان میں سے ایک دروازے سے ان دونوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی وہ معذوری کی حد تک زخمی ہونے کے باوجود جس ٹٹائی اور بے حیائی سے باتیں کر رہے تھے اس حساب ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کے اہلے خانہ اس چھت کے نیچے محتوظ نہیں تھے ان کی بیویوں کے بارے میں اول خان کا قائم کیا وہ مفروضہ بالکل غلط تھا پہلے میں نے دیواروں کی اوٹ میں رہتے ہوئے ان کی آوازوں سے اندازہ لگایا اور پھر دیکھ بھی لیا کہ وہ دونوں اس کمرے میں الگ الگ مسہریوں پر دراز تھے دروازوں کی تعداد سے ظاہر اور رہا تھا کہ زخمی ہونے سے پہلے وہ دونوں الگ الگ کمروں میں اپنی قلوتیں سجاتے ہوں گے زخمی ہونے کے بعد انہیں نظریہ ضرورت کے تحت ایک ہی کمرے میں یک جا کر دیا گیا تھا وہ دونوں آنے والے خطرے سے بالکل بے خبر اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ مکلہ شنکوف تاہن کر ان کے کمروں میں داخل ہو گیا اس بار بھی میں نے کوئی آہٹ پیدا نہیں ہونے دی تھی مگر ان کی چھٹی حص نے انہیں دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس دلا دیا کون ہے دونوں کے دھانوں سے بیق وقت استراری آوازیں برامت ہوئیں زبانے بند رکھو ورنہ بھونٹا دوں گا میں نے اندھیرے میں میکزین نکال کر دوبارہ لوڑ کر تو سرد لیاج میں کھا میکزین لوڑ ہونے کی خوفناک آواز نے انہیں دہشے زدہ کر دیا تو تم کون ہو اس بار صرف شنکر رائے سوال کرنے کی حمد کر سکا تھا اس طوران میں میں کلاشنگ کوف اپنے کندے پر لٹکا چکا تھا اور گیس اسپریے میری جیب سے نکل کر میرے داہینے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا میں نے آواز سے اندازہ کرتے ہوئے تیزی سے شنکر رائے کے ترپیش قدمی کی اور اس کے چہرے پر گیس اسپریے کر دی شنکر نے کوئی سوال کرنے کی کوشش کی اور یوں گیس کی زیادہ مقدار اپنے پھپڑوں میں کیچ کرے فوراں ہی بے حصہ حرکت ہو گیا اسپریے کی آواز اور شنکر کی غیر فطری خاموشی نے ولی جان کو مسترب کر دیا اس کے حلق سے پنسی پنسی استفامیہ آواز برامت ہوئی تم کیا کر رہے ہو کون ہو اس کے سوال کا عملی جواب دینے کے لیے میں فوراں ہی اس کے سر پر پہنچ گیا میرے انگوٹھے کے ذرہ سے دباؤ پر کین سے سرد گیس کی پھوار ولی جان کے چہرے پر پڑی اور وہ کچھ سوچنے یا سمجھنے سے پہلے ہی بے ہوشی کی اتھا دل دل میں دھنستہ چلا گیا تین محافظوں کے دھیر ہونے کے بعد میں نے بہت آسانی کے ساتھ اپنے دونوں دشمنوں کو زیر کر لیا تھا ستارے بدستور میرا ساتھ دے رہے تھے ہر طرف اندھیرے کی حکمرانی تھی میں نے چند ثانیوں کے لئے غور کیا اور پھر شنکر رائے کے بستر کی طرف بڑھ گیا وہ زیادہ کا دعور یا صحت من نہیں تھا میں نے اس کے وزن کا اندازہ لگانے کے بعد ایک جھٹکے میں اسے اپنے کندے پر لاد لیا مقتول محافظ کی گلائچنگ کوپ میرے دوسرے شانے سے چھل رہی تھی میں اپنے شکار سمیت لابی اور رہ داری تہ کر کے باہر نکلا اور تیزی سے پارٹک کی طرف ہو لیا کونے سے گھومتے ہی مجھے تیسرا محافظ نظر آ گیا وہ راستے میں محص و حرکت پڑا ہوا تھا اس سے آگیا آئینی پارٹک کے قریب اول خان میری واپسی کا منتظر تھا اس وقت تک حالات کابو میں تھے اول خان نے محلت سے پائدہ اٹھا کر گاڑی کو پارٹک سے تقریباً ملا لیا تھا میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے پارٹک اور پھر یہ گاڑی کا اکپی تروازہ کھول دیا باہر اندھیری اور سنناٹے کا رائح تھا اس علاقے کی بحشتناک ویرانی کے باعث سے مکین اپنی چار دیواریوں میں محصور تھے کسی نے اندھیری کے اسباب جاننے کے لیے باہر نکلنے کی زہمت نہیں کی تھی شاید وہ لوگ بجلی کی ایسی آنکھ مچولیوں کے عادی ہو چکے تھے میں نے چنکر رائے کے بے ہوش وجود کو بے رحمی سے اول خان کی گاڑی کے ایک بھی پائیدان میں ڈالا کھلا ہوا آہینی پاٹک بند کیا اور پسنجر سیٹ پر سوار ہو گیا اس وقت تک اول خان شابی گھما کر انجن کو حرکت ملا چکا تھا دوسرے کا کیا حال ہے اول خان نے گاڑی چلانے سے پہلے متجسسانہ لہجہ میں پوچھا وہ بھی اسی کترے دنیا و مافیا سے بلکل بے خبر پڑا ہوا ہے میں نے بتایا کیوں نہ لگے ہاتھوں اسے بھی اٹھا لیا جائے اول خان کی آواز پر جوش ہو گی گاڑی چلاو میں نے سختے سے کہا اول خان نے مزید کچھ کہے بغیر گاڑی آگے بڑھاتی موقع ضرور تھا لیکن دونوں کے اغواہ سے تمہارے لئے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں چند ثانیوں کی تواقف کے بعد میں نے اپنے فیصلے کے وضاحت کرتے ہوئے کہا میرے کم میں دو کیا دس قیدیوں کو بھی پوری رازداری کے ساتھ بند رکھا جا سکتا ہے مجھے معلوم ہے دونوں تمہارے قیدی تھے پولیس کی تحویل میں آنے کے بعد ایک ساتھ زمانت پر رہا ہوئے پھر ایک ساتھ معذور ہوئے اب وہ دونوں اغواہ کیے جاتے تو پہلا شبہ تم ہی پر کیا جاتا ہے ان کے بارسوخ پشت پناہ یہ سمجھ لیتے کہ تم نے بدلہ لینے کے لیے انہیں اٹھایا ہے وہ آپ بھی یہی سوچیں گے تمہیں سوچنے سے نہیں روک سکتے ولی جان کی موجودگی ہر ایک کو چکر میں ڈال دیکھیں ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جب وہ بھی بے ہوش کر دیا گیا تھا اور محافظ مارے جا چکے تھے تو پھر اسے کیوں چھوڑ دیا گیا یہ قضیہ ان لوگوں کے لیے ایک نیا ہے رنگ اختیار کر لے گا تمہیں یقین ہے کہ تم شنکر ہی کو لائے ہو اول خان نے نیا سوال کر ڈالا دونوں لنگڑے اندھیرے کمرے میں باتیں کر رہے تھے وہ خاموش ہوتے تو مجھے اپنا شکار پہچاننے میں کچھ دشواری ہو سکتے تھے انہوں نے خود میرا کام آسان کر دیا تھا اور تم نے یہ بھی فرض کر لیا کہ تیسرا محافظ بے ہوش نہیں ہوا مارا گیا سر پر خون سوار ہونے کے بعد تمہیں اتنا ہوش کان رہ سکتا تھا کہ ان کی گردن پر ہلکہ ہاتھ رکھو میں نے کہا اس کی ہچکی میں موت کا کر میں نے اپنی کانوں سے سنا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس علاقے کی کوچہ نوردی کرتے ہوئے تم اندر نہیں کچھ ستے میرا خون بالکل تھنڈا تھا علاقے کی بجلی اڑنے کے بعد میں پریشان ہو گیا تھا مجھے ڈر تھا کہ بعد میں آنے والا بے خبری میں تمہارے سر پر پہنچائے گا مجھے بھی یہی خوف تھا تیسرے کا صفایہ کیے بغیر میں اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا ان کی بیویوں کا کیا بنا افل خان کو اچھانک کی مفروضہ بیویاں یاد آگیں میں بیکتار ہنس پڑھ آچھا ہی ہوا کہ اندر کوئی عورت نہیں تھی اور میں کسی عورت کے ساتھ سکتی برتنے کو تیار بھی نہیں تھا عورتوں کا رونا پیٹنے دشمن کی گولی باری سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے یہ نہ بھولو کہ تم ویرہ سے مدتوں لڑتے آ رہے ہو اس نے مجھے یاد دی رہا ہے اس کا شمار رولانے والی عورتوں میں ہوا کرتا تھا وہ ابھی مردوں سے زیادہ مردانگی کا مظاہرہ کرتی ہے ویرہ کے نام میں کچھ ایسا سہر تھا کہ پھر اول خان دیر تک اسی کے بارے میں باتیں کرتا رہا وہ خاص طور پر امریکہ میں اس کی کارکردگی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہ رہا تھا باتیں ہوتی رہی اور گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ سڑکوں پر دوڑتی رہی اول خان نے اپنی کیمپ آفیس تک پہنچنے کے لیے بہت مختصر راستہ اختیار کیا تھا اپنی شکارگاہ سے وہ سیدھا یونیورسٹری روڈ پر آیا تھا جو شہر کی ایک قدیم بستی سے گزر کر شاہنی کے علاقے میں پہنچا دیتی ہے اسپیچل ٹاسک فورس کے افسروں اور کارندوں کے لیے اوقات اکار کا کبھی بھی کوئی تعاین دیکھنے میں نہیں آیا تھا کام سامنے آ جانے پر ہر شخص ہر وقت مستعد کھڑا نظر آتا تھا عرضی رکاوٹ عبور کرتے ہی ہمیں ہر طرف حلچل سے نظر آنے لگی اول خان کی گاڑی پہچان کر اس کے آدمیوں نے اندازہ لگا لیا تھا اسٹیشن فور کے اس کیمپ آفس میں کوئی سرگرمی شروع ہونے والی تھی اول خان نے اپنی بیرک کے سامنے گاڑی روکی تو اس کے بلائے بغیر متعدد افراد وہاں آم میں وجود ہوئے اول خان نے سرسری انداز میں انہیں بے ہوش قیدی کو جلد از جلد خوش مدانی کے حدایت کی اور میرے ساتھ اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا اول خان کے دفتر کا تعلیٰ کھلنے میں بس سے چند منٹ سرف ہوئے میں نے اندر پہنچتی فون سنبھال لیا تھا کہ غزالہ کو اپنی اسی رات کی مصروفیات سے اگاہ کر سکوں سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے ویرہ کی آواز سنائی دی تو میں بے اختیار ایک گہرہ سانس لے کر رہ گیا وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ باخبر رہنے کے چکر میں فون کی گھنٹی کی آواز سنتے ہی چیل کی طرح اس کی طرف جھپڑتی تھی اس کی موجودگی میں کال وصول کرنے کی سعادت کسی اور کو کم ہی حاصل ہوتی تھی ذرا فون غزالہ کو دے دو اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے میں نے خوش کلیا جمعہ کا وہ مصروف ہے تم ضروری بات مجھ سے بھی کر سکتی ہو ویرہ نے اسرار کیا اس وقت تم کہا ہوں میں جہاں بھی ہوں کچھ ہوں اور اس وقت صرف غزالہ سے بات کرنی چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے اس سے بات کرنے کے لیے تمہاری خوابگاہ زیادہ بہتر چکھائے اس وقت جو کچھ بتانا ہے مجھے بتاتو اگر وہ اتنی مصروف ہے تو میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کر لوں گا میں نے چڑھ کر کہا دوبارہ کیا تم دس بار بھی فون کرو گے تم میری ہی آواز سنو گے تھر واپس لوٹنے کے بجائے تم اب تک کہاں بٹکتے پی رہے ہو کسی کو بٹکانے کے لیے تمہاری شیطانی موجود کی ناغوزیر ہوتی ہے اس سے یہ بتا دینا کہ مجھے واپس لوٹنے میں دیر ہو سکتی ہے میں نے بے رخی سے جواب دیا یعنی تم نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی آواز تہیر زدہ تھی شکار آسانی سے ہاتھ آ جائے تو ایسے فیصلے کرنے ہی پر جاتے ہیں میں نے اپنا خون سلگانی کے بجائے اسے چھڑھانے کے لیے گول مول الفاظ میں اشارہ دیا اگر تم نے شنکر رائے پر ہاتھ ڈال دیا ہے تو کھل کر بتاؤ شاید تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہمارے فون پر سی ایس ٹی موجود ہے تم بے خوف ہو کر بات کر سکتے اب تم اندازہ لگاتی رو واپسی بربات ہوگی یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اول خان کے ہونٹوں پر مسکرہ ٹود کر آئی فون بند ہونے پر وہ نرمی سے بولا یہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ تم غزالہ سے بات کرنے پر اسرار کرتے ویراہر بات دوسروں کو بتا دیتی ہے کبھی کبھی وہ اس طرح خدای فوجدار بننے لگتی ہے کس کی آواز تک بری لگنے لگتی ہے میں نے مو بنا کر کہا اسے ہر وقت آسانی جب برداشت نہیں کیا جا سکتا یہی شکایات سلطانشاہ کرتا ہے تو تم اسے نصیتیں کرنے بیٹھ جاتے ہو اس پر لانت بیچو اور امدہ چائے کا بندوں بس کرو چھنکر کو ہوش میں آنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے مجھے حیرت ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں ایسے دورے مایار رائچ ہے اپنے آدمی کو چائے لانے کے ہدایت کر کے اول خان نے کہا ایک طرف ڈاکٹری نسخے کے بغیر کوئی دوا خرید نہیں ممکن نہیں ہے اور دوسری طرف آم سہولتوں کے نام پر ایسی خطرناک گیس کے ڈبے کھلے بندوں بیچے جاتے ہیں یہ گیس کھلانیوں کے کھیل کے دوران میں آنے والی چوٹوں کو سن کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے پھٹی ہوئی جلد اور کھلے ہوئے زخم پر اس کا استعمال منا ہے جس دن امریکیوں کو یہ پتا چل گیا کہ جائج شلز کو یہی ڈبا سنگھایا گیا تھا وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی اس کی زیادہ مقدار محلق بھی ثابت ہو سکتی ہے عبدالخان نے استفسار کیا